بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اہم ترین اہددار نے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ پلٹک کمان کے ساتھ انتہائی اہم ترین ملاقات کی ہے جس کے اندر جنرل راہیل شریف کی بھی انٹری ہوئی ہے سہگی خیرامن پرنس محمد بن سلمان کا اہم ترین پیغام نواز حریف سے مطالق آسف علی زہداری سے مطالق اور صاحب سے بڑھ کر عمران خان سے مطالق کنوی کیا کیا ہے اور یہ پیغام اصل میں ہے پاکستان کے آرمی چیز جنرل آسف منیر کے لیے یہ انتہائی اہم ترین پیغام اور معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اس وقت ایکٹیو اور گرم ہو چکی ہیں بتارک ہو چکی ہیں کیونکہ پاکستان ایک ایسی جیو اسٹرٹیجک لوکیشن کے اوپر واقع ہے کہ آپ اس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی ہو سکتا کہ یہ پاکستان ایک کوئی اور سیاری کی اوپر ملک بنا ہوا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اردگرد کون سے ممالک ہیں اردگرد کیا ہو رہا ہے میڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا پاکستان ایک انتہائی اہم ترین ملک اور آٹھویں نیو کلیر طاقت ہے اس وجہ سے پاکستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ پیزن تھا جو کہ امران خان نے دیا تھا امران خان نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی یہ جو جیو اسٹرٹیجک لوکیشن ہے اور پاکستان کی یہ جو پیزیشن ہے اس کا مطابق ہم نے کس طرح سے فیصلے کرنے ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی کو کس طرح سے ہم نے بہتر کرنا ہے اور سیکیورٹی کو ایکانومی کے ساتھ امران خان نے لنک کیا کہ ایکانومی کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے سیکیورٹی بھی مضبوط ہو جائے گی یہ امران خان نے وجہ دیا جزکوباد میں جنرل باجبہ نے اپنی ڈاکٹرین منا کے تو اس کو پچھ بات ڈاکٹرین کا نام دے دیا اب یہ جو ڈاکٹرین تھے یہ عالمی سطح کے اوپر بڑی مشہور ہو گئی جہاں پر پاکستان کے دوست ممالک یو اے ای چائنہ شعودی عرب ایون کے جوربین طاقتیں اور امریکہ تک نے اس کو بڑا سپورٹ کی اپریشیٹ کیا کہ یہ بیجن کس کا ہے پھر بتایا گیا کہ یہ بیجن اصل میں پاکستان کے بیجر آزم امران خان کا ہے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف امران خان ہے جو کی دور کی سوچتا ہے شریف خاندان یا پیپلز پارٹی زرداری خاندان کی طرح نہیں کہ بس فیکٹرییاں سوچنی ہیں مال بنانا سوچنا ہے لندن کے فلیٹس بنانے سوچنے ہیں امران خان نے قوم کو بنایا قوم بنانے کی بات کی اور قوم ایک ملک اور ایک ریاست کو بنانے کے بارے میں ایک بیجن بیش کیا آج جو پاکستان کے اندر سوتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں خاص طور پر جو پاکستان کے برادر ملک ہیں سعودی عرب اور ان کے جو سربراہ محمد بن سلمان ان کے جانب سے پاکستان کی سوتحال کے اوپر انتہائی تشویز کا اظہار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب مزید اس طرح کی بہران اور اس طرح کی کرائیسس کا شکار یا متحمل یا افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان پہلے ہی پچھلے دو سال جو یہ بیس مہینے پھر یہ محکومت کے رہے ہیں اس کے اندر جو پاکستان نے بہرانی کیفیت کا سامنا کیا پاکستان نے جو عالمی سطح کی اوپر ایک آئیسولیشن کا سامنا کیا عالمی تنہائی کا سامنا کیا اب پاکستان کو اس میں سے نکلنا ہے اور محمد بن سلمان سے جب جانرل آسمانیر نے ایک نئی دو تین ملاقاتیں کی ہیں تقریبا اور محمد بن سلمان نے ہمیشہ جانرل آسمانیر کے ساتھ بانٹو بان ملاقات کی جب بھی جانرل آسمانیر وہاں پر دوارہ کرتے ہیں جاتے ہیں سعودی عرب تو وہ ان کو اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں کیونکہ ایک تو ہے روائل پیلس جو شاہی محل ہے ایک تو وہ ہے یہاں پر ملاقات ہوتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں اور ڈپلمائٹکلی اس کو ملاقات رکھی جاتی ہے ایک محمد بن سلمان جانرل آسمانیر کے ساتھ جو ایک تو ملاقاتیں کی ہیں وہ محمد بن سلمان نے ریکستانوں کی طرف جہاں پر یہ خیمہ بستی لگاتے ہیں خیمے لگاتے ہیں وہاں پر محمد بن سلمان اپنی جب فارق وقت ہوتا ہے تو وہاں پر گزارتے ہیں وہاں پر پر جانرل آسمانیر کو بلایا مدو کیا دعوت دی تو جانرل آسمانیر کے ساتھ محمد بن سلمان نے وہاں پر خیمے کے اندر ویٹو این ملاقاتیں کی ہیں اور محمد بن سلمان نے جانرل آسمانیر کو سمجھایا کہ پاکستان ہمارے لئے بڑا اہم ملک ہے ہم پاکستان کی قدر کرتے ہیں پاکستان کے عوام کا اترام کرتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سٹیبل کارمنٹ آئے ایک ایسی سٹیبل حکومت آئے جو کہ عوام کے اعتماد سے آئے عوام کے اعتماد سے ویٹر آسمان نے انہوں نے یہ کنویگ کیا اور جانرل آسمانیر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ عوام اصل میں جمہوریت کا ہی سرچسمہ طاقت کا سرچسمہ جو ہے وہ جمہوریت کے اندر عوام ہی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے عوام کی رائت تو ہم ان کو سر پر رکھتے ہیں سر تسلیم میں خم کرتے ہیں تو آج جو سعودی انٹیلیجنس اہم ترین احتدار پاکستان پہنچے اور جانرل راہیل شریف کو بھی بھیجا گیا اس معاملے میں کہ جانرل آسمانیر کو وہ والا میسج پاور کروایا جائے ان کو یاد دہانی کروایا جائے ان کو ریمائنڈر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر امران خان کو اگر بینڈیٹ ملا ہے امران خان کو اگر یہ پاور ملی ہے یہ بوٹ ملا ہے امران خان کو یہ سپورٹ اور حمایت ملی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ امران خان کا بنتا ہے کہ اس کو وزرعظم منایا جائے اس کو یہ وزرعظم کا اوطا دیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں یہ دنیا جس طرح سے چلتی ہے آپ نے بھی اس کے مطابق ہی چلنا ہے دنیا جیس طریقے سے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر انفیسٹمنٹ سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ بھی تو کوئی وہاں پر ایسا کام کریں جس سے دنیا کو پتا لگے کہ واقعی میں یہاں پر جمہوریت ہے واقعی میں یہاں پر دیماکریسی ہے اور عوام کے فیصلے کا احترام کیا جا رہا ہے تو دنیا اس بات کے اوپر زور دیتی ہے دنیا اس بات کے اوپر پاکستان کو کہتی ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں جو آج عوام نے فیصلہ دیا ہے اور اس میں جس کا بھی منڈیٹ ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے اب یہ پیکام جو ہے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ تک نویگ کیا گیا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ نے تمام پلٹکل پارٹیز کو اس حوالے سے آقا کر دیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سا کہ ایک تو حکومت ساجی کی طرف جانا ہے دوسرا یہ کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت ساجی کے لیے راضی نہیں ہوتے یہ اتنے سنجیدہ نظر نہیں آتے یہ بڑی نون سیریس ہیں ان کی اس نون سیریسنس کی وجہ سے غیر سنجید کی اس کی وجہ سے کی وجہ سے پاکستان کے اندر حالات جو ہے بڑے خراب ہو چکے ہیں اور پاکستان مزید عدم استحقام کا شکار ہو سکتا ہے اس وجہ سے پھر ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ اور کوئی آپسن نہیں بستا یہ ان کو بتا دیا گیا ہے اور عالمی ساتح کے اوپر جو طاقتیں ہیں خاص طور پر محمد بن سلمان شعودی کران پرنس انہیں نے بھی اس حوالے سے پاکستان کو کنوے کر دیا کہ عمران خان بیسٹ سوٹیبل آپسن ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر جب عوام نے فیصلہ دے دیا تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان کو حکومت بنانے کی دعوت دیں اور اس کو وجہ سے منایا جائے موسیقی موسیقی